خان صاحب سے ملاقات ہوئی والا بندہ کسی نے بیج دیا اور ہمارے ساتھ وہ بیٹے ہماری باتیں سننے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گریلو چیزیں ڈسکس کرنے نہیں آیا ہوں نہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں بلکہ میں ایک خان صاحب کے وکیل کے حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں میں خان صاحب سے اپنے کیس کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ بیٹیں گے تو پھر میں بات چیت کیسے کروں گا یا آپ اٹھ کر چلے جائیں یا میں اٹھ کر چلے جاؤں گا آپ اندازہ لگائے کہ عمران خان صاحب کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہو اس کو کسی غداری میں گرفتار کیا گیا ہو یعنی ایک شخص گرفتار ہے وہ جیل کے اندر ہے مگر پھر بھی اس سے اتنے خوف زدہ ہے کہ جب وہ اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اپنے کیس کو ڈسکس کرتا ہے تو وہاں پر بھی ایک اپنا بندہ یہ لوگ بٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پر وہ خان صاحب کی گفتگو سنے وہ شخص جس کو اپنے قیدے تنہائی میں ڈال دیا ہے ایک چھوٹے سے سیل میں وہ بند ہے اور اگر وہ تنہائی میں تو اس کی اوپر آپ نے کیمرہ لگا دیا اس کو آپ نکل حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں مگر جب اس کے ساتھ کوئی ملاقات کرنے آتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کی پریویسی کا خیال نہیں کرتے ہیں ان کے وکیل کے ملاقات کے دوران آپ اپنے بندے ان کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے مگر لطیف خان کوصہ صاحب نے اس شخص کے ساتھ جو کیا وہ آپ ان کی زبانی سنیں اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کریں شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اگر آپ نے یہ ملاقات کروانی ہے کہ بندہ بٹھا کے اور پولیس والا یا جن کا بھی بندہ ہے تو یہ ملاقات میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور وہ میرا سائل ہے یہ ہمارا جو ہے ایک بڑا تقدس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پرائیویسی ہوتی ہے ہماری ہم نے جو بات کرنی ہے نہ تو میں ان کا کوئی فیملی افیرز ڈسکس کرنا آیا ہوں نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی کے کوئی امور کو زیرے بحث لانے کو آیا ہوں میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ایجنسی والا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے کا یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نے اس کو جو اے سپرینٹیننٹ کو کہا اس کو یہاں نکالو کمرے سے بگرنا میں جا رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کے بتا رہا جی پھر ان کو اٹھا دیا کمرے سے